اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع ابھی ہم نماز زہر عطا کر کے مسجد نبی شریف سے باہر نکل رہے ہیں یہ مسجد غمام ہے جس کے متعلق آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا اور آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگلے ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مدینہ شریف کے گیٹ نمبر 369 سے جب باہر نکلتے ہیں تو بلکل اس کے سامنے ہے مسجد غمامہ اور مسجد غمامہ سے بلکل تھوڑا سا رائٹ پر ہے یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق اس کی کچھ یوں ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھا کر ادھر رکھ دیا اور اس کو مسجد کی بنیاد بنا دیا اس کے بعد سے اس جگہ کا نام مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا گیا موبائل کی بیٹری لو تھی جس کی وجہ سے اس کو چارجنگ پر لگایا ہوا تھا ہم نے اور بلوگ شوٹ نہیں دیا اب موبائل چارج ہو گئے تو اب ہم اپنا بلوگ بھی شوٹ کر رہے ہیں بس ابھی کچھ ہی دیر بعد سیدو شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے لگے ہیں اہد شریف میں یہ سامنے شہری بھئی ہمارے ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اہد شریف کے لیے یہ سارے تقریبا نہیں کٹھے ہو گئے ہیں بس کچھ رہے گئے ہیں جی بھئی شہری ریڈی ہیں جی الحمدللہ ریڈی ہیں اور استاد محترم کچھ دیر تاکہ در پہن جائیں گے ہمارے پاس مسجد غمامہ کے پاس اور پھر ہم سب لوگ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ادھر انشاءاللہ عزواجل جلیبی کا لنگشف تقسیم کریں گے اور خود بھی کھائیں گے اور بڑا لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ اس حاضری سے آج اور یہ رات کے وقت مسجد غمامہ کے مناظر دیکھیں سبحان اللہ کومنٹ میں سارے ماشاءاللہ بول دیں سبحان اللہ بھی بول دیں بڑے انتظار کے بعد تقریباً صبحوں سے اب شام تک اسوئل بھئی بھی آئے ہیں اور آٹھ بجے کا کہہ کے ساڑھے آٹھ بجے آئے ہیں ساڑھ جی کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پہلے اب کدر سے ہا رہے ہیں اب ہم ادھر البیک کے پاس البیک کھا کے آئے ہیں یہ کہے نا پاس تو نہ نا کیونکہ ہمیں پہلے پتہ لگے ہیں کہ آپ کھا کے ہیں البیک کھا کے ہیں دو جوٹی دور گئے ہیں اچھے جی ہاں جی دو دور گئے ہیں جب ہمارے بغیر کھائیں گے تو ایسے ہی ہوگا اب ہم جا رہے ہیں اہد شریف کی طرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باردعہ میں آئیں پھر آپ کو وہاں پر ملتے ہیں اور آپ کی بھی آذری کرا ہوتے ہیں آمدہ ہم Väٹے ہم معل قدرbean ہمارے تکرین اللہ tradیت ہم معلou ہم معلہ ہم معلہ ہم معلہ سویں سوٹی دور گئpopدر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بس ابھی جا رہے ہیں ادھر جا کر سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی وہاں کے حسین اور پرکیف مناظر دکھاتے ہیں سب دوست اپنا سلام پیش کر لیں اور اپنی آجات کے لئے دعا کر لیں سب دوست اپنا سلام پیش کرتے ہیں ابھی میدان احد سے یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فاظری پیش کر کے آپ واپس اپنے ہوتل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے پیدل جائیں گے آپ کو جو مسجد نظر آرہی ہے وہ احد شریف ہے یعنی جدر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے اور اب ہم کافی چل کے جو آگے ہیں ابھی آگے ہیں سویل میں ہی جا رہے ہیں سارے ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور وہ سامنے مناظر شریف مدینہ شریف کے ہیں شریف کافی چل کے لئے ہیں اور وہ سامنے ترہی ہیں جو کافی چل کے لئے ہیں چیزیں مقا ہے جو کافی چل کے لئے ہیں یعین ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اہد شریف کا پہاڑ ہے یہ تقریباً گیارہ کلومیٹر تک پھیلا ہوئے جب حضور علیہ السلام اہد شریف میں چل رہے تھے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اگر حضور علیہ السلام اس کو روکتے نہ تو آج یہ پتہ نہیں کہاں تک پھیل چکا ہوتا جب یہ اہد کے میدان میں چل رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ ادھر ہی ٹھہر جا تو یہ طبقہ ادھر ہی ٹھہر گیا ہوئے اگر حضور علیہ السلام نہ فرماتے تو یہ تقریباً پورے مدینہ شریف میں ہی پھیل جاتا سبحان اللہ جی فائنلی الحمدللہ ہم اٹل روم میں آ چکے ہیں اور اب ہم آج کی سفر کا اسلام کر رہے ہیں یہ انہیں سبحان اللہ کہیں گا مو دے گی نا رہنی ماشاءاللہ چھے لیں جی سب تک اطلاف ہے موسیقی موسیقی